رشید کا خالقِ کائنات جلہ جلالہو چودمے پارے میں ارشاد فرماتا ہے یہ بالکل آغاز میں آیت نمبر سورہ حجر کی آیت نمبر نو ہے اور عامعام اس کو پڑھا جاتا ہے خالقِ کائنات فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ذکر کو نازل کیا یعنی قرآنِ مجید کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کی حفاظت کرنے والے قرآنِ مجید کی حفاظت کرنے والا کون ہے قرآنِ مجید کی حفاظت کون کرتا ہے حافظ کون ہے چونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جمع ہے تو اس وقت حافظون کا لفظ بول دیا ہم قرآن کے حافظ ہیں ہم قرآن کے حافظ ہیں خالق کائنات کا یہ فرمان یہ چودویں پارے کے بالکل آغاز میں آیت نمبر نو کسی کو اس کا انکار نہیں ہے رب عصر الجلال فرماتا ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے اللہ نے حفاظت کی نسبت کس طرف کی اپنی طرف اور کرواتا کس سے ہے بندوں سے آج تک کسی کو خیال نہ آیا کہ رب کہتا ہے میں حافظ ہوں تو پھر بندوں کو حافظ کیوں کہتے ہو خالق کائنات فرماتا قرآن ہم نے نازل کیا اور حفاظت ہم نے کرنی ہے قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ حافظ ہے کہ اپنے بندوں کو حافظ بنا کے حفاظت کرواتا ہے یہاں تو کسی کو وہاں بنا پیدا ہوا کہ رب بھی حافظ ہو بندہ بھی حافظ ہو رب کہے میں حافظ ہوں اور تمہارا پندرہ سالہ بچہ کہے میں حافظ ہوں رب کہے میں حافظ ہوں اور تم کہو ہم حافظ ہیں کبھی اس سے کسی نے ٹکراؤ سمجھا کوئی ٹکراؤ نہیں کوئی ٹکراؤ نہیں رب بھی حافظ ہے بندہ بھی حافظ ہے ٹکراؤ کیوں نہیں اس واسطے نہیں کہ یہ حافظ خود نہیں بنا اسے رب نے بنایا ہے حالانکہ لفظ کوئی معمولی لفظ نہیں بہت بڑا منصب ہے شان ہے حافظ حفاظت کرنے والا تو اللہ نے اپنی صفتیہ بیان کی اور حسر کے ساتھ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو جب رب سلجلال نے کہا کہ ہم حفاظت کرنے والے ہیں یہ ایک وصف ہے یہ ایک شان ہے اللہ کی شان ہے اور معمولی شان نہیں بہت بڑی شان ہے اگر وہ انداز جو ان سے ٹکر چھپوانے والوں کا ہے وہ لیا جائے تو پھر جب یہ ہے کہ عَلَيْسَ اللَّهُ بِقَافِ نَبْدَهُ کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے میں کافی ہوں تو اب رب سلجلال جب کافی ہے تو اس کی کفائت کا یہ مطلب ہے کہ اس رب نے اپنے بندوں کو کچھ بندوں کو یہ طاقت دے دی ہے کہ وہ زندگی میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو رب کے نور سے یوں منور ہو جاتے ہیں کہ بعد از بھی سال بھی ان میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے اگر آج حافظ کہلوانے میں ایک چھوٹا سا بچہ جب حافظ کہلاتا ہے تو رب زلجلال کی حافظ ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا رب پھر بھی حافظ ہے ایسے ہی یہ اللہ کے اولیاء انبیاء علیہ السلام ان کی طرف جب کوئی متوجہ ہو کر ان کو مشکل کشا یا حاج تروا اللہ کی عطا کے زمن میں مانتا ہے تو پھر بھی رب زلجلال کے کافی ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا بات صرف سوچنے کی ہے قیامت تک ان دو باتوں میں کوئی فرق نہیں کر سکے گا اگر یہ شرک ہے تو پھر حافظ کہلانا بھی شرک ہے پھر کسی کو حافظ کہنا بھی شرک ہے پھر کسی کا حافظ بڑھنا بھی شرک ہے چونکہ رب کہتا ہے میں حفاظت کرنے والا ہوں تو مطلب کیا ہے اپنے بندوں سے کرواتا ہے تو رب مددگار ہے رب مشکل کشاہ ہے رب حاجت رواہ ہے وہ رب اپنے بندوں کو بیج کر بتوں کے پجاریوں کو یہ پیغام دیتا ہے تمہارے بوت کچھ نہیں کر سکتے میرے بندے بہت کچھ کر سکتے ہیں یہی مطلب تھا نا بدر میں فرشتوں کو بھیجنے کا اور فرشتے بھیج کر رب زلجلال نے مدد کی ہے تو یہ کوئی مدد اللہ کی اپوزیشن تو نہیں اللہ فرماتا وَمَن نَسْرُ إِلَّا مِنِنْ دِلَّا یہ مدد میری ہی مدد ہے کیونکہ کروائی میں نے ہے کی میرے بندوں نے ہے تو اس واسطے جیسے وہ حافظ ہے حفاظت کرنے والا ہے اور اپنے بندوں سے حفاظت کروائے تو اس کی حفاظت پر کوئی سکم لازم نہیں آتا اور اللہ کی حفاظت کے لحاظ سے کوئی اتراز نہیں بنتا اور کوئی شرک نہیں بنتا ایسے ہی خال کے کائنات جلل جلال ہو کائنات چلانے والا ہے متصرف ہے مدبر ہے اس کائنات کا مددگار ہے مشکل کشاہ ہے حاجت رواہ ہے اور وہ جب چاہے تو اپنے کسی بندے کو ایسی صفت کا مذر بنا دے جیسے حافظ بننے سے شرک نہیں ہوتا اس کی عطائی قوت سے مددگار بننے سے بھی کوئی شرک نہیں ہوتا محتشم سامین حضرات اب اس بات کو آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن مجید کی یہ جتنی آیات ہیں رب زل جلال ان سے اپنے بندوں کی مدد کی نفی نہیں کرنا چاہتا وہ تو ہے یا اللہ کی رب زل جلال بتوں کی نفی کرنا چاہتا بتوں کی نفی تاہوت کی نفی کرنا چاہتا خالقِ کائنات کو یہ مطلوب ہے کہ جو میری پاور ہے وہی ہے وہ خواہ میرے بندوں سے ظاہر ہو جائے اس واسطے جب بدر میں لڑ لڑ کے مسلمانوں نے کافروں کو مارا اور فتح پائی اللہ فرماتا فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ فَتْتُمْ نَيْ قَتْلْ نَيْكِيَا تمہارے رب نے قتل کیا ہے تو یہ انداز خالقِ کائنات اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ رب زل جلال نے اس مدد والے فلسفے کو کتنا واضح فرما دیا تو یہ میرا دعویٰ ہے جو قرآن سے میں ثابت کروں گا کہ ان ساری آیات کے اندر جو رب زل جلال نے نفی کی اس جملے میں کہ محبوب قیدو میرے لئے اللہ کافی ہے یا ان لوگوں نے کہا ہمارے لئے اللہ کافی ہے یا کسی نے کہا میرے لئے اللہ کافی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں یا مجھے اولیاء کی کوئی ضرورت نہیں اس کا مطلب یہ ہے مجھے لاک مناک عرضہ کی کوئی ضرورت نہیں میرے لئے میرا رب کافی ہے کیونکہ رب کا ذکر ہو جائے گا تو رب کے بندوں کا ذکر ذمناً آ جائے گا اس کو جدا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ نعرہ ہے ہی ہمارا اصل میں کہ میرے لئے میرا رب کافی ہے ہمارے لئے ہمارا اللہ کافی ہے اس واسطے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کو اپنی ہی مدد قرار دے دیا ہے اب دیکھئے سب سے پہلی آیت جو میں نے پڑھی آلِ عمران کی اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاس اِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَخْشَهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ جب بدرِ سُغْرَہ کی تیاری ہو رہی تھی برایا گیا صحابہ کو کہ قریش تو بڑی تیاری کر چکے ہیں تم ڈر جاؤ ان سے صحابہ نے کہا نہیں ہم جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سرکار کی قیادت میں نکلیں گے اور نکلے بھی قریش نہ آسکے صحابہ گئے اور تیارت کی اور فائدہ پایا اور واپس آئے اب یہاں جس وقت ان کو ڈرائیا گیا تھا تو جواب میں کہا حسبن اللہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے تو کیا جس شخص نے یہ کہا میرے لئے اللہ کافی ہے اس نے دوستوں کو گھر بٹھا دیا تھا کہ بدر میں آپ بھی نہ جائیں آپ بھی نہ جائیں آپ بھی نہ جائیں میں جاتا ہوں چونکہ میرے لئے اللہ کافی ہے جو کہہ رہے تھے میرے لئے اللہ کافی ہے وہ کہہ رہے تھے عمر تم نے بھی ضرور جانا ہے جو کہہ رہے تھے ہمارے لئے اللہ کافی ہے وہ کہہ رہے تھے اے علی تم نے بھی ضرور جانا ہے خود سید عالم نور مجسم شفیع موسم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر بول رہے تھے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا محبوب جب اللہ کافی ہے تو ہم پھر آرام کرتے ہیں گر صحابہ ساتھ نکلے ہیں صحابہ کو ساتھ نکالا ہے صحابہ ساتھ گئے ہیں تو پتا چلا کہ اللہ کافی ہے اس کا تعلق بتوں کے ساتھ ہے بتوں کے مقابلے کی